اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہو آپ سب لوگ شہزار ٹیک چینل پر آپ کو ویلکم کہتا ہوں آج کی ویڈیو کے اندر میں پوکو ایکس 3 کو آئی فون 7 کے ساتھ کمپیر کرنے جا رہا ہوں دیکھیں کہ ہمیں کونسے ڈیوائس ویلی فار منی دیکھنے کو مل جاتی ہے پرائیسنگ کے والے سے بات کر جائے تو آپ کو دونوں کی پرائیس آلموس سیم دیکھنے کو مل جاتی ہے پوکو ایکس 3 آپ کو پاکستان کی مارکیٹ کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے جبکہ آئی فون 7 آپ کو نیو تو نہیں دیکھنے کو ملتا لیکن اچھی کنڈیشن کے اندر 40,000 گراؤن بورٹ آپ کو اس کی پرائیس دیکھنے کو مل جاتی ہے تو دونوں ڈیوائس کو کمپیرزن کریں کہ دیکھیں کونسی ڈیوائس ویلی فار منی نکل کے آتی ہے تو کمپیرزن شروع کرنے سے پہلے چاہیے آپ کو سبسکرائب کر لو بیل آئیکن کو پریس کر لو تاکہ ان فیچر میری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کے نوٹیفکیشن بار میں ٹائم سے مل سکے تو دوستو سب سے پہلے اگر دونوں ڈیوائس کے لانچ ڈیٹ کے والے سے بات کر لی جائے تو آپ کو سپتمبر 2016 کے اندر آئی فون 7 کا لانچ ایونٹ دیکھنے کو مل گیا تھا جبکہ 2020 کے سپتمبر کے اندر آپ کو پوکو ایکس 3 کا لانچ ایونٹ دیکھنے کو مل گیا تھا اگر یہاں پہ باڈی دیمینشن بات کر لیں تو 165 میلی میٹر کی آئیٹ آپ کو پوکو ایکس 3 کی جبکہ 138 میلی میٹر کی آئیٹ آئی فون 7 کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہے 76.8 ملیمیٹر ویڈ پوکو ایکس 3 کی جبکہ 67.1 ملیمیٹر آپ کو وائیڈ آئی فون 7 دیکھنے کو مل جاتا ہے 9.4 ملیمیٹر کی تکنس آپ کو پوکو ایکس 3 کی جبکہ 7.1 ملیمیٹر آپ کو تکنس آئی فون 7 کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے تکنس کے والے سے بات کریں تو آپ کو آئی فون 7 کافی زیادہ سلم دیکھنے کو مل جائے گا ویٹ کے والے سے بات کریں تو آپ کو دو سو پندرہ گرام کا ویٹ پوکو ایکس تری کا جبکہ ایک سو اٹس گرام کا ویٹ آپ کو آئی فون سیون کا دیکھنے ہو مل جاتا ہے کافی ہینڈی فون آپ کو آئی فون سیون دیکھنے ہو مل جاتا ہے جبکہ تھوڑا سا وزن یہاں پہ زیادہ نکل کے آ رہا ہے پوکو ایکس تری کا لیکن اتنے زیادہ ویٹ نہیں ہے آپ اس کو ایزی لی اپنے ہینڈ کے اندر کیری کر سکتے ہیں گلاس فرنٹ آپ کو دو اندر سیم دیکھنے ہو مل جاتا ہے گوریلا گلاس 5 اور الومینیم بیک دیکھنے ہو مل جائے گی ہارڈ ویر کے ساب سے آئی فون 7 یہاں پہ کافی اچھا نکل کے آجاتا ہے ڈیول سیم سرینڈ بے آپ کو پوکو ایکس کی اندر جبکہ سنگل سیم آپ کو آئی فون 7 کے اندر دیکھنے ہو مل جائے گی آئی پی 53 کی سپلیچ پروف ریٹنگ پوکو ایکس 3 پروائیڈ کر رہا ہے جبکہ آئی پی 67 کی ڈسٹ اور وارٹر ریزیسٹنس آپ کو آئی فون 7 کے اندر دیکھنے ہو مل جاتی ہے تو یہاں پہ کافی اچھی چیزیں آپ کو دیکھنے ہو مل رہی ہے دونوں بھی ایسس کے اندر اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ڈسپلی کے والے سے بتا دوں تو 6.6 انچز کا آئی پی ایس ایل سی دی پینل آپ کو پوکو ایکس 3 کے اندر جبکہ 4.7 انچز کا ریٹینہ آئی پی ایس ایل سی دی پینل آپ کو آئی فون 7 کے اندر دیکھنے ہو مل جاتا ہے آئی فون 7 کے اندر آپ کو 6.25 نیٹس کی ٹیپکل برائٹنس مل جاتی ہے جبکہ پوکو ایکس 3 کے اندر آپ کو 4.50 نیٹس کی ٹیپکل برائٹنس مل رہی ہے اور 120 ہرز کا ریفریش ایٹ اور ایس ڈی آر ٹین کی سہولت دی گئی ہے سکرین ٹو بارڈی ریشو کی بات کر لیا تو آپ کو 84.6 پرسینٹ سکرین ٹو بارڈی ریشو پوکو ایکس 3 کے اندر جبکہ 65.6 پرسینٹ سکرین ٹو بارڈی ریشو آپ کو آئی فون 7 کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہے 80 پی کی سکرین ریزولوشن آپ کو پوکو ایکس 3 کے اندر جبکہ آئی فون 7 کے اندر آپ کو 750 پی کی سکرین ریزولوشن دیکھنے کو مل جاتی ہے آئی فون 7 کے اندر آپ کو 3D ٹچ ڈسپلی اور ہوم بٹن دیکھنے ہو مل جاتا ہے جبکہ پوکو ایک سری کے اندر آپ کو پوری سکرین فرنٹ سائٹ پر دیکھنے ہو مل جاتی ہے اپریٹنگ سسٹم کی بات کریں تو انڈروائیڈ ٹین آپ کو مل جاتا ہے پوکو ایک سری کے اندر می یو ای ٹویلو کے ساتھ جبکہ آئی او ایس ٹین پوائنٹ ڈیرو پوائنٹ ون آپ کو آئی فون 7 کے اندر دیکھنے ہو مل جاتا ہے جبکہ اپگریڈی بل ہے آئی او ایس ٹین پوائنٹ ون کے اوپر چپسٹ کے والی سکر دونڈیو ایس اس کو کمپیر کر لیے جاتا ہے تو آپ کو سناپ ڈیگن سیون تھرٹی ٹوی کا چپسٹ پوکو ایک سری کے اندر دیکھنے ہو مل جاتا ہے جبکہ ایٹ نینو میٹر پر فیبریکیٹر رکھا گیا ہے جبکہ ایپل آئی فون 7 کے اندر آپ کو ایپل ایٹ این فیوجن چپسٹ مل جاتی ہے جوکہ سکسٹین نینو میٹر پر بیسٹ رکھی گئی ہے 2.3 گیگ آرڈز کا اکٹوکر پروسیسر آپ کو پوکو ایک سری کے اندر جبکہ 2.3 گیگ آرڈز کا قوارڈ کو پروسیسر آپ کو آئی فون 7 کے اندر پروائیڈ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جپیو کی بات کریں تو ایٹرینو سکس ون ایٹ کا جپیو آپ کو پوکو ایک سری کے اندر جبکہ پاور وی آر کا جپیو آپ کو آئی فون 7 کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے ری ایٹرینو رم کی بات کر کھا لی جاتا ہے تو آپ کو پوکو ایک سری کے اندر 6GB 128GB بایرینٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جبکہ آئی فون 7 کے اندر آپ کو 2 32 x 120 x 256 gb والے سٹوریج کے تین طرح کے اپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور آپ کو مایکرو ایکسری گارڈ سلوٹ کا اپشن پوکو ایک سری کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے جبکہ آئی فون 7 کے اندر آپ کو مایکرو ایکسری گارڈ کا اپشن نہیں مل جاتا UFS 2.0 آپ کو انٹرنل سپیڈ پوکو X3 کے اندر پروائیڈ کی جاری ہے جبکہ NVMe کی آپ کو انٹرنل سپیڈ آئی فون 7 پروائیڈ کر رہا ہے کیمرہ کے حالے سے بات کریں تو 64 میگا پکسل ایف پچھر 1.9 کے ساتھ وائیڈ مین کیمرہ آپ کو پوکو X3 کے اندر 13 میگا پکسل ایلٹرا وائیڈ 2 میگا پکسل دیپسند اور 2 میگا پکسل میکرو لینس مل جاتا ہے جبکہ 12 میگا پکسل ایف پچھر 1.8 کے ساتھ وائیڈ مین کیمرہ آپ کو آئی فون 7 کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے سنگل کیمرہ سیٹس آپ کو آئی فون 7 کے اندر جبکہ پر سیکنڈ پر آئی فون سیون ریکارڈ جا سکتا ہے سیون ٹوینٹی پی کی ویڈیو نائن سیسٹی فریم پر سیکنڈ پر بک کو ایکسری کے ساتھ جبکہ سیون ٹوینٹی پی کی ویڈیو ٹو فریم پر سیکنڈ بے آپ کو آئی فون سیون کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہے دونوں کے اندر آپ کو الیکٹروننگ میں سٹیبلیزیشن کافی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے فرنٹ کیمرہ کی بات کر لیا تو ٹوینٹی میگا پکسل ایف پچھر 2.2 کے ساتھ وائیڈ سیلفی کیمرہ سینٹر پنچھول کیمرہ آپ کو کو ایکسری کے اندر پروائیڈ کیا گیا ہے جبکہ سیون میگا پکسل ایف پچھر 2.2 کے ساتھ وائیڈ سیلفی کیمرہ آپ کو مل جاتا ہے آئی فون سیون کے اندر ایسٹی آر پرنرمہ کی فیچرز مل جاتے ہیں فیس دیٹیکشن آپ کو آئی فون سیون پروائیڈ کر رہا ہے اس کے علاوہ ٹینٹی پی کی ویڈیو 30 فریم پر سیکنڈ پر آپ دونوں کیمرہ کے ساتھ ریکارڈ کر سکتے ہیں سٹریڈیو سپیکر کی بات کریں تو دونوں ڈیو ایسٹ کے اندر آپ کو سٹریڈیو سپیکر مل رہے ہیں فی اچھی آپ کو ساؤنڈ کوالیٹی دونوں ڈیو ایسٹ کے اندر دیکھنے ہو مل جائے گی جبکہ 3.5 ایم ایم کاؤڈیو چیک آپ کو پوکو ایکس 3 پروائیڈ کر رہا ہے جبکہ آئی فون سیون کے اندر آپ کو 3.5 ایم ایم کاؤڈیو چیک پروائیڈ نہیں کیا گیا اس کے علاوہ آپ کو دونوں ڈیو ایسٹ کے اندر وائی فائی بلوٹوٹھ جی پی ایسٹ این ایف سی اور یو ایسٹ پی ٹائپ سی کی کی بل دیکھنے ہو مل جاتی ہے جبکہ انفراریڈ آپ کو آئی فون سیون کے اندر نہیں دیکھنے ہو مل جاتا اور ریڈیو بھی آپ کو آئی فون سیون کے اندر پروائیڈ نہیں کیا گیا اس کے علاوہ فنگر پرنٹ سینسر کی بات کریں تو سائیڈ مانڈڈ فنگر پرنٹ سینسر آپ کو پوکو ایکس 3 پروائیڈ کر رہا ہے جبکہ آپ کو ہوم بٹن کے طور پر فرنٹ سائیڈ پر فنگر پرنٹ سینسر آئی فون 7 کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر یہاں پر دونوں ڈی ایسز کی بیٹریز کو کمپیر کر لیے جائے تو 5160 مح کی بیٹری اور 33 وارٹ کا فارس چرجر پوکو ایکس 3 پروائیڈ کر رہا ہے جبکہ آئی فون 7 کے اندر آپ کو 960 مح کی بیٹری پروائیڈ کی گئی ہے جس کے ساتھ 7.45 وارٹ کا چارجر ایک نارمل چارجر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو بیٹری کے حساب سے پوکو ایکس 3 یہاں پر وینر نکل کے آ جاتا ہے اوورال کیونکہ آئی فون 7 کے اندر آپ کو کافی کم بیٹری کپیسٹی پروائیڈ کی گئی ہے تو آپ کو بار بار موبائل کو ایک دن کے اندر چارج کرنا پڑتا ہے کلیس کی بات کر لیا ہے تو آپ کو کوبالٹ بلو اور شیڈو گری دو کلر پوکو ایکس 3 پروائیڈ کر رہا ہے جبکہ جیٹ بلیک بلیک سلور گولڈ روز گولڈ اور ریڈ کلر آپ کو آئی فون 7 کے اندر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر پروفارمنس وائز دونوں ڈو ایس کو کمپیر کر لیے جائے تو یہاں پہ انتو تو بینچ مارس سکورنگ کی بات کریں تو 283,000 پلس کی سکورنگ پوکو ایکس 3 پروائیڈ کر دیتا ہے جبکہ بیس مارک آپریٹنگ سسٹم 2.0 کے اوپر 3416 کی سکورنگ آپ کو آئی فون 7 پروائیڈ کر دیتا ہے گیک بینچ سکورنگ کی بات کریں تو 1700 پلس کی سکورنگ کی نکل کاتی ہے پوکو ایکس 3 کے 9.16 فپس کی آن سکرین سپیڈ آپ کو جی ایف ایکس بینچ کے اوپر پوکو ایکس 3 پروائیڈ کر دیتا ہے اوپرال اگر پوکو ایکس 3 کے بات کر لیا تو 120 ایٹس کا ریفریشت مل رہا ہے کافی اچھی سکورنگ انتو تو بینچ بارک سکورنگ پر مل جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو پپ جی کی سپیڈ اور پرفارمیس کافی اچھی دیکھنے ہو مل جاتی ہے کافی اچھا ڈسپلے بھی مل جاتا ہے تو آئی فون 7 کے مقابلے میں پوکو ایکس 3 کو کنسیدر کر لینا چاہیے انڈرویڈ ڈیوائس ہے لیکن آئی او ایس ڈیوائس کو کمپیر کیا جائے آئی فون 7 کو تو پوکو ایکس 3 ہمیشہ سے وینر نکل کے آئے گی تو آپ کونسی ڈیوائس کو چوز کرنا چاہیں گے آئی فون 7 یا پھر پوکو ایکس 3 کو تو مجھے کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیں ہم نے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئی انبوکسنگ ٹیک ڈیویوز ٹیک نیوز کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان